اگر آپ امریکی دارالحکومت میں چین امریکہ تعلقات پر لوگوں سے بات کریں تو معاشی اور تجارتی تعلقات زیادہ تر لوگوں کے لیے اہم ہیں ان کی معیشت کو دیکھیں ہم چین سے کتنا کرز لے رہے ہیں اور چین کا امریکہ پر شاید کس حد تک کنٹرول ہے یا شاید نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کا پیسہ دینا ہے تو میرا خیال ہے کہ صدر اوباما ان سے بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں آئے ہیں چین کی فوجی طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مگر زیادہ تر امریکی اس کی معاشی طاقت کو اہمیت دیتے ہیں پیو ریسرچ سنٹر کے ایک حالیہ رائے آمہ کے جائزے میں یہ پتہ چلا ہے کہ امریکی عوام یہ چاہتے ہیں کہ صدر اوباما چین پر باہمی تجارت میں اضافے کے لیے زور دیں کیرل دوہرٹی یہ سروے تحریر کرنے والوں میں شامل تھے انہیں سب کچھ چاہیے وہ ایک مضبوط تعلق کائم کرنا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ باہمی تجارت چین کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ صدر تجارت کے لیے سختی دکھائیں اگر وہ یہ دونوں کام کر لیں تو عوام کی سوچ کے مطابق یہ بہت اچھا ہوگا سروے کے لیے منتخب کیے جانے والے بہت سے لوگوں نے چین کو امریکہ کے لیے شمالی کوریا اور ایران کے بعد سب سے بڑا خطرہ کہا مگر جب زیادہ تفصیل میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسے ایک مسئلہ کہا نہ کہ مخالف ملک زیادہ تر لوگیں چاہتے ہیں کہ چین اور امریکہ دوست بن جائیں اور آج ہونے والی ملاقاتوں میں صدر اوباما اور صدر ہوجنتاؤ سے امید بھی یہی کی جا رہی ہے ویلیم آئیدے کے ساتھ محمد عاطف اردو بیو اے